اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی خوبصورتی اور خسن عطا کیا کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے خسن کی مثال دی جاتی ہے خسن اور خوب روئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے نیک اخلاق بردباری اور نرم نزاجی نے آپ کے خسن اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رکھا تھا کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا دیوانہ اور خسن کا قائل ہو جاتا تھا مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک علمناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی خسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سے مشکلات کی شکار ہوئی اور آپ کا خسن ہی آپ کے لئے مسائب اور آزمائشوں کا سبب بنا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یاکوب تھا جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف کے بھائیوں نے دور سہرہ میں انہیں ایک کوئے میں پھینک دیا اور گھر آ کر یاکوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیے نے انہیں چیر پھاڑ کر کھا لیا اس پر آپ یوسف علیہ السلام کی کمیز لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے ادھر ایک کافلہ جب اس کومے کے قریب پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کومے سے باہر نکالا انہوں نے دیکھا کہ یہ نہائی تھی حسین و جمیل دلکش بچہ ہے لہٰذا آپ کو مصر کے بازار میں لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکیں عزیزے مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دیکھ کر انہیں خرید لیا اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح سے پرورش کرو وہ خود مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام عزیزے مصر کے محل میں زلیخہ کی نگرانی میں پلے بڑے اور جوان ہوئے جب آپ پر عالم شیاط آیا تو خوبصورتی اور خسن میں مزید اضافہ ہو گیا عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے چہرے کے طرف دیکھتا تو اس کے لئے چہرے سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تب خسن کے تین حصے کیے گئے جن میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا عزیزے مصر کی بیوی زلیخہ آپ کی خوبصورتی اور خسن کے ساتھ دیانت شرافت اور پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت متاثر تھی لیکن ابھی اللہ کو یوسف کو مزید امتحانات میں گزربانا تھا وقت کے ساتھ ساتھ عزیزے مصر کی بیوی زلیخہ یوسف علیہ السلام کی خسن سے محبوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی ایک دن زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خانگاہ میں بلائیا اور ساتوں دروازے بند کر لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر خوف کھاتے ہوئے دروازے کے جانب بھاگے زلیخہ انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی ان کی کمیز کا پچھلا دامن اس کے خات میں آ گیا جس سے اس نے اپنی طرف کھینچا اور وہ بھٹ گیا حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیزے مصر کھڑا تھا پیچھے زلیخہ بھی باہر آ گئی اس نے اپنے شوہر کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر اعظام لگاتے ہوئے کہا کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے جب عزیزے مصر نے یوسف کے کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جو کہ اس بات کی واضح دلیل تھا کہ یوسف سچے ہیں اور زلیخہ کا ارادہ غلط تھا وہیں اللہ کے طرف سے ایک اور موجزہ سرزد ہوا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا نو ملود بچہ شیر خوار بچہ بہک میں خدا بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں عزیزے مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کیا یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہونے لگا لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخہ پر تانو تنس کرنا شروع کر دیئے کہ عزیزے مصر کی بیوی خود ہی اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخہ نے ایک بہت ہی بڑی دعوت رکھی کہ جس میں پورے شہر کی معزز حواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخہ نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر ان سے کاٹنے کو کہا جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگی تو این اسی وقت زلیخہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو بلائیا گیا جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے خسن جمال کو دیکھا تو وہ مدھوش ہو گئی اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ دی لہٰذا اسی ذریعے سے زلیخہ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں آخر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے آخر ایسے خوببرو جوان کہ جسے دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اس پر دل آ جانا کوئی خیرت کی بات نہیں اس واقعے کے بعد ہر دن کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کر دی لہذا آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے آخر کار زلیخہ کے لاکھ اسرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور عزیز مصر اور زلیخہ کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا یوسف کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ یوسف نے کہا کہ اے میرے پروردکار جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے آپ تقریباً دس برس جیل میں قید رہے مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح سے آزاد کر دیا آپ عزیز مصر کیسے بنے اور آپ اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے اس واقعے کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے فیلحال اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی بڑی مشکلات کا سامنا کیا اور قیدو بند کی مصیبتیں جھیلی اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردکار کو رازی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو کس طرح زیر کیا ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پوئیس آف سیدہ کو لازمی سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی